السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر میس مریم یاکوب ہوں امید ہے پریویس ایکچرز میں آپ کو جو بھی پڑھایا جا رہا ہے آپ کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ جا رہا ہوگا اور آپ اسے یاد بھی ضرور کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹس ساتھ ساتھ ریڈنگ بک ورک اور ناظرہ کو ضرور یاد کرتے رہیں اور بک ورک کو کمپلیٹ کرتے رہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے سبق نمبر دس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں جس کا ہم نے پہلا سوال مکمل کر لیا تھا آج ہم نے کرنا ہے سوال نمبر دو ہمیں بات کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں بات کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے ہمیں بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے سلام کرنا بیٹا بہت اچھی عادت ہے آپ کو سلام کرنے سے دس نکیاں ملتی ہیں تو آگے بڑھ کر سب سے پہلے سلام کیا کیجئے سوال نمبر دو ہمیں کس چیز سے بچنا چاہیے ہمیں کس چیز سے بچنا چاہیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے جھوٹ بولنے والے سے اللہ تعالیٰ بھی نراز ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی دعا مانگنی ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اگر آپ جھوٹ بولیں گے اللہ تعالی آپ سے نراز ہو جے گا تو وہ آپ کی دعا نہیں سنے گا تو جھوٹ سے بچیں جھوٹ بولنا بری بات ہے سوال نمبر تین کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یعنی رائی ٹھینڈ سے ہمیں کھانا کھانا چاہیے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے کل ہم نے کیا تھا اپنا پہلا کلمہ آج ہم نے اپنا دوسرا کلمہ پڑھنا ہے دوسرا کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشیدو آننا محمدن عبدوہو ورسولو تو سوڈنٹس یہ تھا ہمارا لیکچر آپ نے آج کے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اس لیکچر سے جو ریٹ آپ کو کوئیز دیے جائیں گے آپ نے ان کو بھی سولو کرنا ہے بک وقت ناظرہ اور ریڈنگ کو ضرور ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے رہنا ہے تینکیو سوڈنٹس ٹیک کیئر اور اللہ حافظ